بارش جو کہ قدرت کی سب سے خوبصورت چیز ہے جس کے جتنے فائدے بتائے جائیں کم ہے اکثر لوگ بارش کے پانی کو جمع بھی کرتے ہیں اسے پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن جس طرح اب ہر چیز میں وقت کے سالسا تبدیلی آ رہی ہے اسی طرح بارش کے پانی کو بھی پینے سے منع کر دیا کیوں آئیے دیکھ لیتے ہیں انوارمنٹل سائنٹسٹ کی ایک ٹیم کے مطابق بارش کا پانی زمین پر اب کہیں بھی پینے کے قابل نہیں رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر بارش کا پانی اب خطرناک کیمیکلز کے ساتھ ملا جو ہوا ہے جسے پی ایس ایس سبسٹنس کہتے ہیں اور اب یہ سبسٹنس پور انوارمنٹ میں پھیل جکے ہیں لیکن یہ ہزاروں کی تعداد میں پی ایس ایس آخر آئے کہاں سے دراصل یہ ہم تمام انسانوں کی ہی کار کردگی ہے جو کھانے کی پیکجنگ پرنیچر کاپٹ برطن نانسٹک پینٹ کی جو کوٹنگ ہوتی ہے آگ بجانے والے فوم الیکٹرونکس شیمپو اور کاسمیٹکس میں یوز ہوتے ہیں مینی فیکچرنگ اور ڈیلی یوسیج کے دوران انہیں ہوا میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سمندر کے پانی میں بھی نکل جاتے ہیں اب سمندری سپریے میں ایرو سولز بن جاتے ہیں وہاں سے وہ انوائرمنٹ میں پھیل دے ہیں اور بارش کے تھرو زمین پر یہ واپس آ جاتا ہے ان کیمیکلز کو فار ایور کیمیکلز کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹوٹے بغیر ہی بہت لمبے عرصے تک رہ سکتے ہیں اور تو اور وہ لوگوں جانوروں اور انوائرمنٹ میں بھی بلٹ ہب ہو جاتے ہیں پی ایف اے ایس انٹارٹکہ اور آفٹکس سی آئیس میں پائے جاتے ہیں زمین پر ان کا پھیلاؤ انسانی صحت کے لیے بہت بڑا حثر ہے کیونکہ جو کچھ کیسز سامنے آئے ہیں ان میں کینسر، فرٹیلیٹی میں کمی، ویکسینز کے ریاکشن میں کمی، ہائی کولیسٹرول اور بچوں میں نشو نما میں ڈیلے ہونا ہے مائیکرو پلاسٹک کی طرح پی ایس کے تمام لانگ لاسٹنگ ہیلتھ ایپیکس کو آئیڈنٹیٹی فائے کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان میں بہت سے ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز شامل ہیں اور وہ انوائرمنٹ میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور شاید ان کمپاؤنڈز میں سب سے زیادہ جو بدنام ہے وہ ہیں پی ایپ او اے اور پی ایپ او ایس تو ہیلت ایفیکٹس کے بارے میں نیو ایویڈنسز کی بیس پر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی دینے کے پانی میں پی ایپ او اے اور پی ایپ او ایس صرف طریقے سے موجود ہونے کے لیے گائیڈنز کو بہت زیادہ سخت کر دیا اس سے پہلے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز نے دونوں سبسٹنس کے لیے ایکسپٹیبل لیولز کو ایک فائنل کیا جو کہ 70 پارٹس پر ٹریلین تھی اب نیو گائیڈلائن میں 17000 تک کے فیکٹرز کی کمی گئی گئی ہے پی ایف او اے کے لیے لیولز کو 0.004 پارٹس پر ٹریلین اور پی ایف او ایس کے لیے 0.02 پارٹس پر ٹریلین تک لیمٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ سٹاک ہوم یونیورسٹی کے ریسرچز نے پورے پلانٹ میں بارش کے پانی اور مٹھی میں پی ایف او اے ایس پی ایف او اے اور دو دوسرے پی ایف اے ایس کے لیولز کو ایکزامن کیا اور ان کا کمپیرزن ریگولیٹرز کی لیمٹ سے بھی کیا تو پتا چلا کہ بارش کے پانی میں دونوں ہی سبسٹنس کے لیول پی ایف اے کے لیمٹ سے بہت زیادہ ہے تو اس کے بعد پینے کے پانی میں پی ایف او اے کے لیے نیو گائی لائنز کی بیس پر اب ہر جگہ بارش کے پانی کو پینے کے لیے انسیف سمجھا جائے گا حالانکہ انڈسٹریل دنیا میں اب اکثر بارش کا پانی ڈائرکٹی نہیں پیا جاتا لیکن ابھی بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسے پینے کے لیے بلکل سیف سمجھتے ہیں تو اب اس ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا کی مچھی پی ایف اے ایس سے ہر جگہی آلودہ تھی اب چونکہ پی ایف اے ایس اتنی دیر تک کنٹینسلی رہتا ہے پلانٹ کے سمندروں انوارمنٹ اور مچھی کے ذریعے سے چکر بھی لگاتا رہتا ہے تو ابھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ لیولز فترناک حد تک بڑھ چکے ہوں گے تو اسی لیے یہ اب بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے کہ پی ایف اے ایس کے یوسیج کو بہت زیادہ رسٹرکٹ کر دیا جائے تاکہ جتنا جلدی ہو سکے ہم بارش کے پانی کو دوبارہ سے قابل استعمال لاسکیں